ایک دفعہ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے نہ اپنی سہیلی کے گھر جانا ہے پلیز اور نہ مجھے لے جاؤ ہمیں کہیں جانے کی اجازت نہیں تھے کہیں مطلب کہیں جانے کی اجازت نہیں تھے میں چار بھائی تھے ہم دو بہنیں تھیں تو میری بہن کو تو شاید اتنا شوق ہی تھا اس کو تو چلو چھویر اجازت ملی جاتی تھی مجھے تو بالکل نہیں ملتی تھی کیونکہ میں بہت چھو گئی تو میں نے ایک دفعہ اس کی بڑی منتے تر لے کیا میری دوست کے گھر ہے اس کے گھر میں شاید کچھ تھا دعوت شاہت ہی ہے کوئی ایوینٹ تھا ان کے گھر میں جانا چاہتی تھی تو میں نے اتنی منتے تر لے کیا اس نے کہا نہیں جانا اور اب وہی بھائی مجھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں بچے کو باہر نکالا کرو اس کو باہر کی حوالے گا کیوں سانو نہیں حوالے گا سانو پھپندی نہیں لگنی سی کی سانو تو کہہ دے نا باہر کٹے ہیں سانو تو کہہ دے گھڑی جنی کھلن دیتا ہومین اور مجھے سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو تم چھوڑتا کر دو گی اتنا کٹتے تھے نا قسم سے یہ سارے مل کے جس کا دل کرتا تھا وہ کٹتا تھا جس کا ماں نے تو اتنا دھویا ہے نا مجھے اور ابھی اس کی باری میں کہتے ہیں اس کو حیات نہ لگایا کرو کیوں اے ٹوٹے جاؤ گا دیکھیں ذرا سانو یہ نیا چندیا چھوڑنا بہیاں سانو تو کوشنی ہوئے میں بھی سوچ دی سی میں کار چھاڑ کے چلی جا ماں پچ جا ماں میں اتنا کٹے پر جی ایک اتھے جاؤ گا اہاں کیڑی ماں دا بچہ جڑا چلا جاؤ گا اب دیکھو کیسے لیکچر دیتی ہے میری ماں اور اتنا دھویا ہے میری ماں نے مجھے اور میری بہین نے اتنا دھویا ہے اب مجھے کہہ رہی ہوتی ہے او اس کو ہاتھ نہ لگایا کرو کیوں جی کیوں ہاتھ نہ لگایا کرو جمعیہ نہیں میں چک کے لیے اندھا میں انہوں تو سیدھا تو ہوتا سی جتنا سی منہوں مانگ کے لیے اندھا سی کا توبہ توبہ دبل سٹینڈڈ ہے میری گھر والوں کے توبہ توبہ توبہ